جہن دوستوں میں ہوں میں جو گھرہواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجرلی رائٹ دوستوں یہ کچھ ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا جیو جنتو ہوتے ہیں جو پتھر کے نیچے چھپ جاتے ہیں پھر کبھی نکلتے ہیں کچھ بولتے ہیں پھر نیچے گھج جائیں گے پھر دو تین مہنے کے لئے چھپ پھر اوپر نکلے کچھ بولا پھر فاروق عبداللہ صاحب انہیں ایسے ہی جیو جنتو ہیں اور ویسا ہی بیہیو کرتے ہیں ابھی ابھی انہوں نے ایک بہت بڑا بھنڈ مارا ہے فاروق عبداللہ صاحب میں فاروق عبداللہ صاحب کا یہ بھنڈ ہے کہ صاحب we will meet the same fate as gaza in palestine یعنی کہ بھارت کا وحی انجام ہوگا جیسے غزہ اور فلسطین کا ہوا ہے اگر بھارت اور پاکستان کے بیچ میں وارتہ لاپ نہ ہوئی وارتہ نہ ہوئی بات چیت نہیں ہوئی ارے پاپا ڈر کے کانپ رائے میجر کوئی روکے مجھے یار کپ کپی سی چھوٹ رہی ہے اتنی بڑی دھمکی آج تک میجر کو کسی نے نہیں دی دانت کٹ کٹا رہے ہیں ایسے کانپ رہے ہیں ڈر کے مارے ہیں فاروق عبداللہ دیکھو بات پتہ یہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں ایسے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہی بات محبوبہ مفتی بھی کہہ دیتی ہیں بیچ بیچ میں وہ بھی ایک بیچ میں سرسری چھوڑ دیتی ہیں یہ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ ایسا ان کی پوری پولٹیکس ان کا راجنیتک جیون کبھی جمہور کشمیر کے لوگوں کے اوپر رہی نہیں ہے میں آپ کو اندر کی کچھ ایک دو باتیں بتاتا ہوں اور جو کشمیری ہیں وہ آپ کو بتائیں گے خاص طور سے اگر آپ کے کوئی کشمیری پندیت مطر ہوں گے آپ ان سے ضرور بات کرنا آپ کے کشمیری پندیت مطر آپ کو بتائیں گے 100% کہ یہ سٹوری کیا چل رہی ہے یہ سٹوری چل کیا رہی ہے وہ آپ کو بتائیں گے they know the reality انہی کو پتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کشمیر میں جب بھی ووٹنگ ہوتی تھی تو ووٹنگ پرسنٹیج کئی سیٹس پہ سنگل پرسنٹ ہوتا تھا سنگل ڈیجٹ 2%, 3%, 4% اسی میں جیت کے لئے جاتے تھے کشمیر میں جو حریت کانفرنس تھی جو پتھر بازی کرواتی تھی جو پاکستان سے ملنے کی بات کرتی تھی آپ کو پتا ہے بھارت کی سرکار نے حریت کانفرنس کو ہزاروں کروڑ روپے دی ہیں ہزاروں کروڑ میں سو کروڑ کی بات نہیں کر رہا ہزاروں کروڑ یہ کیوں دی ہے میں آپ کو پورا آج گیم سمجھاتا ہوں یہ جو کشمیر کا گیم ہے نا اور یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے یہ پھر سے اُبھرنے والا ہے یہ ہزاروں کروڑ روپے کیوں دی ہے ہر سال کچھ کچھ سو کروڑ کچھ کچھ سو کروڑ یہ دہائیوں سے دیتے دشکوں سے دیتے چلے آئے ہیں ان کو ایسا لگ رہا تھا کی حریت کانفرنس سوفٹ سیپریٹیزم کرتی ہے رائٹ یعنی کہ ہتیار تو اٹھاتے نہیں وہ لوگ وہ لوگ پولٹیکس کی بات کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں تو ان کو ہم انکریج کریں گے تو لوگ پولٹیکل میئنسٹریم میں آ جائیں گے اور لوگ پھر ہتیار اٹھانا بند کریں گے یہ پرانی سرکاروں کا ایسٹیمٹ تھا بہت پیسہ دیا ہے دلی نے حریت کو بہت پیسہ دیا بھائی صاحب جب گلانی آتا تھا دلی میں اپنا علاج کرنے کے لیے تو آگے کمانڈو پیچھے کمانڈو پورے جلوے تھے گلانی کے وہ بندہ جو یہ کہتا تھا کہ بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے وہ بندہ جو کہتا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان میں مل جائے گا وہ بندہ جو اسلامی جہاد کی بات کرتا تھا وہ بندہ جو کھلے عام ناری شرنگر میں لگاتا تھا کہ پاکستان سے ہمارا ناتا کیا لا الہ الا اللہ وہ بندہ وہ بندہ اس کو اتنی فیسیلٹیز اتنی سب کچھ ملتی تھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا جب تین سو ستر پینتے سے گائب کر دیا اور امید شاہ جی گئے پارلیمنٹ میں امید شاہ جی نے بولا رفا دفا کرو یہ ہٹا اس کو ہٹا دیا اس کو پکڑ کے ڈال دیا جیل میں جب اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا تو پھوس ہو گیا کیونکہ کشمیر میں کیا ایک کلچر ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ طاقت کس کے پاس ہے جب تک خوریت کانفرنس اور گلانی بھارتی اسٹیٹ کو بلی کر سکتے تھے کہ دیکھو اگر تم نے کچھ کرا تو سارے کے سارے اگلے جمعے کی نماز کے بعد سارے کے سارے پاکستان کا جھنڈا اپنے گھر پہ ایسی ایسی باتیں یہ لوگ کرتے تھے اور انہوں نے انڈین سٹیٹ کو کافی سالوں تک بلیک میل کر رہا تھا یہی سٹوری سنا کے کہ اگر تم وہ کر دو گے تو وہ ہو جائے گا اگر تم وہ کر دو گے تو یہ ہو جائے گا جیسے یاد ہے جب تین سو ستر پینتیسے کی بات ہوئی تو اس نے کیا بولا تھا فاروق عبداللہ نے کہ خون کی ندیاں بہیں گی بارود کے ڈھیر پہ کوئی بھارت کا ترنگا اٹھانے کے لئے نہیں ہوگا یاد ہے آپ کو نا یہ سب لمبی چوڑی بات ہیں کیا ہوا ہوا کیا ہٹا دیا اس نے بولا آمیت چاہ جی گئے پارلیمنٹ میں وہ ہٹا ہو اچھا ہوا کیا اس کے بعد کچھ نہیں ہوا کانی ختم ہو گئے ان کی لوگوں کو پتا لگ گیا کہ حریت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جو بھی ہے بھارت سارکار ہے لوگ خوش ہیں ٹورزم ہو رہا ہے پیسے پیٹ رہے ہیں لوگ سب کچھ بڑھیا ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی بول دیا ہے کہ سب الیکشن کرو تو اگلے سال الیکشن بھی ہونے والے ہیں سٹیٹ روڈ بھی ہو جائے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ میٹر کیا ہے یہ فاروق عبداللہ کا جو کہہ رہے ہیں کہ فلسطین اور گازہ بن جائے گا یہ چاہتے ہیں فلسطین اور گازہ بنے ہیں جب تک کشمیر میں خون بہے گا ان کی سیاست چلے گی کیونکہ ان کی سیاست کبھی developmental model پہ نہیں ہوئی ان کی سیاست کبھی اس لیے نہیں ہوئی کہ آج ہم نے جیسے یہ software park بنا دیا ہے بھائی 375 ابھی ہٹائے بھائی ابھی تو ہٹائے 375 سے کچھ ہی سال تو ہوئے ہیں کشمیر کے لیے ان لوگوں نے کرا کیا ان سے پوچھئے انہوں نے کرا کیا کیا کشمیری بچے بڑے talented ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں کشمیر میں کشمیر میں پڑے لکھے لوگ ہیں پھر وہ کشمیری بچے وہ دور کیوں جاتا ہے نوکری کرنے کے لیے جو qualified بچے ہے کشمیری وہ دور کیوں جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ وہاں پہ کرائی نہیں نوکری کے افسر ہے نہیں وہاں پہ یا تو سرکاری نوکری جوئن کر لے ورنہ کہیں teacher teacher لگ جائے کچھ لگ جائے ایسا بھائی کرناٹک میں کیا ہوا نویڈا میں کیا ہوا گڑگاؤں میں کیا ہوا کرناٹک let's say banglore let's be specific banglore چھنہی میں کیا ہوا یہاں کے دھیرے دھیرے کر کے جو politicians تھے انہوں نے لڑ جھگڑ کے بولا کہ IT hub بناو IT hub بن گیا گڑگاؤں IT hub بن گیا نویڈا IT hub بھی ہے textile hub بھی ہے banglore is the IT capital of India why because somebody must have had the political acumen at that point in time to understand that یار ہمیں ہمیں ایسے کرنا ہے تب جا کے حالاتھ ٹھیک ہوں گے کرا نا چھنہی میں کرا نا ہو گیا نا پونے ہو گیا نا یہ ہو جاتا ہے اگر آپ پیچھے کرو problem ان کے ساتھ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ چاہتے نہیں تھے یہ کبھی بھی نہیں چاہتے یہ دونوں خاندان میں آپ کو آج بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور آپ کا کوئی بھی کشمیری friend ہوگا خاص طور سے اگر کشمیری پندت ہوگا یہ خاندان کبھی دونوں نہیں چاہتے کہ کشمیر ترقی کرے یہ دونوں خاندان کبھی نہیں چاہتے کہ کشمیر میں امن ہو کیونکہ اگر کشمیر میں امن ہو جائے اگر کشمیری اپنے بینا ڈر کے ماحول کہ اگر کشمیری رات کے آٹھ دس بجے گھوم لے بازار میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ اگر گھوم لے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی ان کی دکان چلتی اب دیکھو یہ بول کہہ رہا ہے آپ دھیان سے سننا ٹھیک ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب فاروق عبداللہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اٹل بیہری بچ پائی جی نا ڈیالوگ کرا پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے اور پردان منتری موڈی نے بھی پہلے پہلے یہ بولا تھا کہ ڈیالوگ سے ہر چیز حاصل ہوگی اب وہ کہہ رہے ہیں ڈیالوگ کیوں نہیں ہے پاکستان میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فاروق عبداللہ جی آپ کو کیا کھج لیا پاکستان سے ڈیالوگ ہے کہ نہیں آپ کا کیا لینے دینا آپ پاکستانی ہیں آپ کو کیا مطلب ہے پاکستان سے ڈیالوگ ہو نہ ہو ان کے ساتھ پیار ہو محبت ہو ان کے اوپر بم مار دے ہوں آپ کو کیا لینے دینا ہے آپ کو کیوں کھج لی ہو رہی ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں فاروق عبداللہ جی کو بھیانک کھج لی ہے بہت زیادہ کھج لی یہ دیکھئے پھر یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف چاہتا ہے بات کرنا بھارت سے انڈیا ریسپونڈ نہیں کر رہا نواز شریف کون ہے نواز شریف آج کی تاریخ میں کون ہے کوئی بھی نہیں ہے he's just a common پاکستانی right نواز شریف is a common پاکستانی جو پاکستان کا پردھان منتری ہے کاکڑ دیکھو نا یہ ہوتا ہے یہ فاروق عبداللہ جانتا ہے پاکستان یہ وہی ہے نا یہ چور چور موسیر بھائی کا چکر ہے ان کا فاروق عبداللہ بھی جانتا ہے کہ پاکستانیوں کی اصلیت کیا ہے جو نواز شریف ہے جو آج کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہو سکتا کل پردھان منتری بن جائے پاکستان کا لیکن کوئی بھی نہیں ہے وہ آج کی تاریخ میں وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا سے بات ہونی چھے یہ ہونی چھے یہ ہونی چھے یہ بڑا ایکسائٹ ہو گئے ان کے تن بدن میں بلکل جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ بلکل فریش تھے ہو گئے انہوں نے بولا کہ اس کا جواب دو نواز شریف کا کیوں جواب دیں نواز شریف کون سی کرسی پہ بیٹھتا بتائیے نواز شریف کا کون سا ادھا ہے پاکستان میں پور پردھان منتری کے علاوہ نواز شریف کیا ہے یہ تو بتا دیجئے ہر بندہ کوئی بولے گا ہم اس کا جواب دیں گے جو آج کا پردھان منتری ککڑ گو تو کہتا ہے کہ تین سو جہاد لڑنے ہیں انڈیا کے ساتھ ستر پینتے سے کا جب کورٹ نے ڈیسیجن دیا تو اس نے بولا جمہو ان کشمیر کے ان گوٹو ہل اب دیکھو نا یہ ایسی عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ یہ عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں ان کا کچھ نہیں ہے بس ان کا ایک میٹر ہے لائف میں کہ بھئیہ کسی طریقے سے کشمیر میں اگر فساد ہو جائے کشمیر میں اگر خون خرابہ ہو کشمیر میں آتنکواد ہو کشمیر میں بم پھوٹ ہے مفتی پاور میں آئے گی امید شاہ نے ایسا فٹ کرائے معاملہ ایسی گھٹی فٹ کری ہے یہ نہ نگلتے بنیں گے نہ گلتے بنیں گے دوستوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آج کی تاریخ میں انہوں نے پہلے کیا کر رہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں دونوں پریواروں نے کشمیریوں کو یہ سمجھا دیا تھا کہ بوس ایک تو ہمارے بینا تم کچھ نہیں ہو دوسری چیز یہ بتاتی تھی تم بھارت سے بالکل الگ ہو تمہارا بھارت سے کوئی لینا دے نہ نے تم الگی ہو تم یونیک ہو پوری دنیا میں ٹھیک ہے وہ کنونس کر دیا تیسری چیز کی پاکستان کے ساتھ بات کرتے رہو کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی دشمنی ہے یہ چاہتے ہیں کہ بیچ میں یہ وایا میڈیا بنے کیونکہ دشمنی ہے کس چیز کی بھارت اور پاکستان کی دشمنی کس چیز کے بارے میں ہے راجستان کے بارے میں تمل نادو کیرل مدھے پردیش اتر پردیش ڈلی پنجاب نہیں کشمیر کے بارے میں پرابلم ہے نا اور یہ تھے کشمیر کے کشمیر کے چیف منسٹر ان کے جو باپ تھے وہ کشمیر کے چیف منسٹر تھے اور پہلے پرائم منسٹر تھے وہ پی ایم وی ایم کا چکر افاد افا ہوا ان کے بیٹے وہ تھے کشمیر کے چیف منسٹر محبوبہ مفتی محبوبہ مفتی کے فادر تو بھارت کے ہوم منسٹر تھے بھائی جب یہ پورا پندیتوں کے خلاف ہوا تو ہوم منسٹر کون تھا بھارت کا جس کو روکنا چیئے تھا جس نے نہیں روکا محبوبہ مفتی کا باپ تھا محبوبہ مفتی خود بن چکی ہے چیف منسٹر تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان سے بات کرو کیونکہ پاکستان سے بات کرو پاکستان بولے گا کشمیر کے بارے میں پہلے بات کرو ظاہر زی بات ہے کیونکہ پاکستان کے پاس اور کچھ تو ہے پاکستان یہ تو نہیں کہہ سکتا چلو منفیکچرنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں چلو آئی ٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں چلو ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ سوفٹوئر کے بارے میں بات کرتے ہیں پاکستان یہ تو نہیں کہہ سکتا نا بھارت کو کہ چلو ہمیں کام کرتے ہیں ہمارے پاس ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے چلو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ تو نہیں پاکستان کے پاس تو ایک ہی گانا ہے پاکستان is a one trick pony that pony is کشمیر that trick is کشمیر right for that pony one pony that trick is کشمیر بس اگر کشمیر کے بارے میں بات کریں گے بھارت اور پاکستان تو کس کے تھرو بات کریں گے ان کے تھرو بات کریں گے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان کشمیر کے بارے میں بات کریں گے تو یا تو عبداللہ اس کے تھرو بات کریں گے مفتی اس کے تھرو بات کریں گے تب مفت کا چند دن گھز میرے نندن یہ ان کی ٹوٹل سٹوری ہے بھارت نے بول دیا کہ بھڑا مجھا ہے پاکستان ہمیں لینا دینا نہیں پہلی بات دوسری چیز سر کے بل کھڑے ہو جاؤ 375 سے واپس نہیں آنے والا خوش اور سر کے بل کھڑے ہو جاؤ آپ بھائی صاحب اور محبوبہ مفتی کبھی بھی مکھے منتری نہیں بنو گیا آپ کے لئے چپٹر کلوز ہو گیا ہے چاہے اس کے لئے کچھ کرنا پولے آپ مکھے منتری نہیں بنو گیا آپ کا قتم ہو گیا فاروق عبداللہ صاحب اور محبوبہ مفتی اتنی بری طریقے سے ایکسپوز ہو گئے پورے بھارت کے سامنے کہ کوئی آپ کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا